ہلو فرینڈ ویڈیو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دانی ایڈیس تو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو بھی اپنے پریویو میں سٹیٹس دیکھا ہے وہ والا سٹیٹس بنانا سکھاؤں گا آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اوپن کر لینا ہے کریئیٹ نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے نائن پوائنٹ سکسٹین والی ریشو کو سیلیکٹ کرنا ہے اور نیکسٹ کر لینا تو اتنا کرنے کے بعد آپ نے ایک بلیک کلر کا بیگراؤنڈ ایڈ کر لینا ہے اور اس کی ڈیوریشن جو ہے آپ جتنی ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے آف رکھنی ہے اگر آپ دس سیکنڈ کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کو پانچ سیکنڈ رکھنا ہے آپ نے تو اس طرح سے اس کو پانچ سیکنڈ رکھ کے اوکے کر دینا ہے پھر آپ نے لیئر میں جانا ہے اور وہ والا فوٹو ایڈ کرنا ہے جس پہ آپ سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں یہ والا فوٹو کو ایڈ کر لیتا ہوں اور اس فوٹو کی ڈیوریشن جو ہے آپ نے سہم جتنی بیگراؤنڈ کی ڈیوریشن رکھی اپنی رکھ لینی ہے اور اس کو اس طرح سے بڑا کر لینا ہے تو اتنا کرنے کے بعد اسی فوٹو کو سیلٹ کر کے آپ نے اہورال انیمیشن پہ جانا ہے اور یہاں سے ایک انیمیشن اس کو دینا ہے ڈریفٹنگ ہولا اور اوکے کر دینا ہے انیمیشن دینے کے بعد تو اتنا کرنے کے بعد آپ نے اس والی ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لینا ہے گیلری میں تو یہاں سے میں ایکسپورٹ کر لیتا ہوں ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے بیک آ جانا ہے اور یہ جو بیگراؤنڈ کی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے ہم اور فوٹو کو بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے پھر یہاں سے میڈیا پہ آپ نے جانا ہے میڈیا پہ جانے کے بعد ابھی جو ویڈیو ہم نے ایکسپورٹ کیا اس ویڈیو کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ادھر اور اس پہ ٹیپ کر کے اس کو جو سپیڈ ہے اس کو آپ کم کر دیں اس طرح سے جیسے میں کر رہا ہوں 0.5 رکھ لیں اتنا کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے اور پھر سے آپ آپ نے جانا ہے لیئر والے اپشن پہ میڈیا پہ جانا ہے یہاں پہ میں ایک ٹیمپلیٹ ایڈ کر رہا ہوں اس کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس طرح سے اس کو ایڈ کرنے کے بعد فل سکرین کر دینا ہے اور اس کے بلیننگ کے اپشن پہ جا کے اس کو سکرین کر دینا ہے تو میں یہاں سے سکرین کر لیتا ہوں کرنے کے بعد آپ نے پھر سے لیئر والے اپشن پہ جانا ہے میڈیا پہ جانا ہے اور یہاں سے یہ والا فریم جو ہے اس کا لنک بھی آپ کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور اس کا سائز جو ہے فل سکرین کر دینا ہے اس طرح سے اور ڈیریشن اس کی جو ہے سیم آپ جتنی ویڈیو بنا رہے ہیں اتنی کر دینی ہے اور روکے کر دینا ہے اس کو پھر اسی پر ٹیپ کر کے آپ نے کروما کی والے اپشن پہ جانا ہے اور یہاں سے اس کو انیبل کر کے ریڈ کلر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کا سیلیکٹ ہوا نہیں ہے تو ریڈ آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ سیٹ ہو جائے گا تو اتنا کرنے کے بعد آپ نے فوٹو والی لیئر پہ کلک کر کے فوٹو کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے جہاں پہ آپ کو اچھا لگے تو اس طرح سے کرنے کے بعد پکچر کو تھوڑا زوم کر لینا ہے آپ نے پینل زوم والے اپشن پہ جا کے تاکہ پکچر اچھے سے سیٹ ہو سکے تو اس طرح سے آپ بھی کر لینا اچھے سے سیٹ کرنی ہے پکچر تب ہی آپ کا سٹیٹس جو ہے اچھی لک دے گا اتنا کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے ہم تو فرینز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے لیئر والے اپشن پہ جانا ہے اور میڈیا پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور یہاں سے میں لیرکس ویڈیو جو ایڈ کر رہا ہوں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو فرینز لیرکس والی ویڈیو کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بلینڈنگ موڈ پہ جانا ہے بلینڈنگ والی اپشن پہ جا کے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اور اس کو یہاں پہ آپ سیٹ کر لیجئے گا جہاں پہ لیرکس جو ہیں اچھے سے شو ہوں اور اس کا سائز بھی تھوڑا سا بڑھا لیجئے گا تو یہ زیادہ پیارا لگے گا تو میں یہاں پہ سیٹ کر لیتا ہوں اس کو تو فرینز اتنا کرنے کے بعد ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اس کو گیلری میں ایکسپورٹ کر لیجئے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہائی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں فرینز نیکس ویڈیو میں کسی نیو ایٹنگ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا موسیقی موسیقی